ہائی فرینڈز بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کسا گرینڈ فیملی کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے فرینڈز آج ہم اورنج جم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ میرے ویڈیو پر بنے رہیے اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا نہ بھولیے فرینڈز یہاں پر ہم نے ایک لو اورنج کو لے لیا ہوا ہے اب فرینڈز اب سبھی اورنج کے چھلکے کو اچھے سے نکال دیں گے اور اس میں جو بیج بھی ہیں اس بیج کو بھی ہم اچھے سے نکال دیں گے کیونکہ جب بیج جیم میں پڑے گا تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا اور اس میں پڑواپن بھی آ جائے گا فرینڈز یہاں پر ہم نے ایک ایک کر کے سبھی اورنج کو اچھے سے چھل لیا ہوا ہے اور فرینڈز جو اس میں سفید سفید دھاگا ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو بھی مچھے سے نکال لیں گے فرینڈز یہاں پر ہم اورنج کو اچھے سے چھلنے کے بعد ایک ایک اورنج کو جار میں ڈال دیتے ہیں اور جو اس میں بیجہ ہوتے ہیں اس کو اچھے سے نکال دیں گے فرینڈز جو اورنج جیم ہوتا ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کو بڑے بچے سبھی کھا سکتے ہیں فرینڈز ہے اب اس میں ہم چھوٹی چھوٹی لیئر بنائیں گے جو چھلکا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا چھلکا لے لیں گے اور اس کی ایک دم پتلی پتلی سی لیئر بنا لیں گے کیونکہ جب ہم جو پتلی پتلی لیئر بناتے ہیں اور جب اس کے ہم جیم میں ڈالیں گے تو جیم جلدی سے گارہ ہونے لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس میں ایک دم دانے دانے سے بھی دکھائی دیں گے جس سے جیم کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے فرینڈز ہم اس کو لمبے سیپ میں ہی کٹیں گے ایک دم پتلی پتلی لیئر بنانی ہے فرینڈز اورنج جیم بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اس کو بچے جب کھاتے ہیں تو ان کو بہت جاندہ اچھا لگتا ہے اور آپ فرینڈز اس کو بریڈ یا پراتھے یا پوری کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کی سکول ٹیفن کے لیے بھی یہ بہت ہی جاندہ ہیلدی ہے کیونکہ جو مارکٹ والا جیم ہوتا ہے اس میں بہت سارے کیمیکل ملے ہوتے ہیں اور جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں اورنج جیم اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے اور اس کا ہم ایک مہنے دو مہنے تک اچھے سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں فرینڈز یہاں پر ہم نے سب ہی اورنج کو چھیل کر اچھے سے پیس لیا ہوا ہے فرینڈز آپ دیکھی سکتے ہیں کہ جوس کتنی اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے اورنج کا جو پیوری بنائی ہوئی ہے اس کو ہمیں کڑائی میں ڈال دیں گے اور فرینڈز اس کو ہم ایک دم تیج آنج میں اچھے سے پکائیں گے یہاں پر فرینڈز ہم نے ایک کلو اورنج لیے ہوئے تھے تو ہم یہاں پر ایک کلو گرام چینی بھی ڈالیں گے اور چینی کو ہم کم سے کم ایک گلاس پانی میں اچھے سے گھول لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ بنا گھولے ہی اس میں چینی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب ہم گھول کے چینی ڈالیں گے تو یہ بہت جلدی اچھے سے بنے گا یہ فرینڈز دیکھیں یہاں پر ہم نے جو جوس لیا ہوا تھا اورنج کا اس سبھی اورنج کے جوس میں ہم نے سکر کو اچھے سے ملا دیا ہوا ہے فرینڈز چینی کو ہم اچھے سے ملائیں گے اور اچھے سے چلائیں گے جس سے بلکل بھی اس میں گھٹلی نہ پڑے اب فرینڈز یہاں پر ہم نے جو لیئرز کو کٹا ہوا تھا ان سبھی لیئرز کو ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہوا ہے جوس میں فرینڈز اب ہم اس کو کم سے کم اچھے سے پندہ ویس منٹ تک اچھے سے پکائیں گے اور دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہمارا جم بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے فریج میں دو مہنے تک اچھے سے شٹور کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ جو سنترہ ہوتے ہیں اس میں کھٹا پن ہوتا ہے تو اس بجے سے اس کو ہم جانتا دن تک شٹور کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اسے ریلی دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور یہ آپ کی بچی کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوگا فرینڈز یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو پلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیا